اسلام علیکم پروگرام کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک اسلامباد میں جے یو آئی فے اور اپوزیشن کا مشترکہ جلسہ ہوا جس میں مولانا فوزر ایمان بلاول بٹو اور شہباز شریف نے خطاب کیا اور حکومت پر شدید تنقید کی مولانا فوزر ایمان نے مطالبہ کیا ہے کہ پرائم میسٹر ایمان خان کو دو دن کا وقت ہے اور وہ مصطفی ہو جائیں حکومتی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ بھی ایمان خان صاحب سے ملی ہے اور جو مولانا فوزر ایمان جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کا جو مطالبہ ہے ان کے جو مطالبات ہیں وہ وضیعظم کے سامنے رکھیں انہوں نے جبکہ گلگت بلتستان میں وضیعظم نے جب خطاب کیا تو اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ کسی صورت بھی اینارون نہیں ملے گا ان تمام مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے ہم آج ساتھ یہاں مہمان ہیں جی ایو آئی فیقی ایمین شایدہ اختر علی صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں میرے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں شکریہ جی میرے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ آزادی مارچ کا ایجنڈا کیا ہے اہداف کیا ہے اور اب تک آج کے دن تک یہ اہداف کس حد تک حاصل ہوئے آپ کو آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے خود ہی ابھی کہا ہے کہ یہ آہ مولانا فضل الرحمن صاحب اور متحدہ اپوزیشن کا مارچ ہے آہ اس مارچ کی نویت کیوں پیش آئی سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے جی آہ ہمارا یہاں پہ مارچ کا آغاز جو ہم نے کیا ہے سب اپوزیشن مل کے ہم آواز ہیں کہ جو الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں ایک میسیو ریگنگ ہوئی ہے اور ہم الیکشن کی شفافیت پہ جو ایک قویسشن مارک آیا تھا فرام دے فرسٹ سے اس کے خلاف ہم نکلے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے اس حکومت کو آہ ٹائم بھی دیا چودہ مہینے ہو گئے اور ان کے جو پیرامیٹرز تھے جو انہوں نے اپنے لئے ایک سٹینڈرز سیٹ کیے تھے ہم نے وہ بھی دیکھ لیے جو ہنڈرڈ ڈیز کا دعوی تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریفارمز لے کے آئیں گے جو بلند بانگ دعوی کیے تھے وہ سب بھی ہم نے دیکھ لیے ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی میں نہیں جاتے اس حکومت کی جو ریگنگ جو انہوں نے کی ہے اس کے خلاف تھے لیکن پھر بھی ہم نے باقی جماعتوں سے مل کے ان کی بات مانی اور تھوڑا سامنے ان کو دیکھ لیا لیکن انہوں نے آپ دیکھیں بلکل کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا جو ان کے دعوے تھے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پوزیٹیو انڈیکیٹرز ہیں ہمارے ملک کے وہ بلکل ڈیکلائن پہ چلے گئے ہیں تو اس صورت میں تمام سیاسی قائدین اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ اس حکومت کو مزید ٹائم دینا اس ملک کے عوام کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بے انصافی ہوگی اس لیے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے ہم نے پہلے بھی میلین مارچ کیے تھے ابھی متحدہ میلین مارچ کا آغاز ہوا ہے اور اس کا پڑاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا دن ہے اسلام آباد میں سب سے پہلا مطالبہ تو ہمارا یہی ہے کہ وزیراعظم مصطفی ہے ہو جائے ہم اس نظام کو نہیں مانتے کہ جو کہ اتنے غیر شفاف طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں ہم ٹرو ڈیموکرسی چاہتے ہیں کے ووٹ ہیں اس کی چوری جو ہے وہ سامنے لائے جائے شفافیت ہو اور اس صاف اور شفاف نظام کے تحت جو اسمبلیوں کا قیام ہے تو اس میں ٹرو ڈیموکرسی ہمیں نظر آ جائے اور جو اسمبلیوں کا کام ہے وہ ٹرو سپیرٹ میں ہو تاکہ وہ نظر آئے میرم کیا گیرنٹی ہے کہ اب جب انتخابات ہوں گے تو وہ صاف شفاف ہوں گے دیکھیں ہمارا ملک جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ نئے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہمارا ایک نظام دو دہائیوں سے چل رہا ہے لیکن پریویلنگ سناریو میں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا قانونی ایک سسٹم آئینی سسٹم چلا آ رہا تھا لیکن انتظامیہ پہ ہمارا یہ مارک آیا اور یہاں پہ جو اس طرح کے جن پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے جنہوں نے مداخلت کی ہیں ہم ان کو خبردار کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک سائٹ پہ رہیں اور عوام کا جو منڈیٹ ہے وہ ٹرو سپیرٹ میں سامنے لانا چاہیے اور اس طرح کی جب تک آپ عوام کے منڈیٹ کا لحاظ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے جب سب جماعتیں متفق ہیں تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی اچھا ہے آپ کو نہیں لگتا جو جماعتیں ناکام ہوئی ہیں جو سمجھوں تک نہیں پہنچ سکی جن کو اقتدار نہیں ڈیلیور ہوا ان کی ناکامی کی وجہ ان کی ناکس کارکردگی ہے دیکھیں کارکردگی کا میار تو پھر آپ موجودہ حکومت کے چودہ مہینوں کے ساتھ اگر دیکھ لیں اور ان کا دیکھ لیں تو کسی بھی حکومت کے لیے سوری آپ کی بات کرتا ہوں کسی بھی حکومت کے لیے چودہ مہینے ایک اینف ہوتے ہیں دیکھیں آپ کا جو ہے پروجیکٹ جو بھی آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے نظر آتے ہیں عوام تک سمرات پہنچنا شروع ہوتے ہیں لیکن میں پھر کہوں گی کہ حکومت وقت نے اپنے لیے جو پیرامیٹر سیٹ کیے وہ تو بالکل ہی اس میں ناکام ہے لیکن جو ایک روٹین چلی آ رہی تھی اس سے بھی انہوں نے عوام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور عوام پھرس گئے ہیں اس حکومت کے آگے دوسری طرف اگر میں اسمبلیوں کی بات کروں تو چودہ مہینوں میں انہوں نے اٹھارہ آڈیننس جاری کی ہیں جو کسی بھی ڈیموکریٹک یا ٹرو ڈیموکریسی جہاں پہ ہوتی ہے اس کا ایک نیگیٹیو آسپیکٹ میں جاتا ہے آپ آڈیننس اس وقت جاری کرتے ہیں جب کوئی امرجنسی ہو آرٹیکل ایٹی نائن کلاوز ون کے تحت آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کونسی آڈیننسیز کونسی یہاں پہ امرجنسی ہے جو آٹھ آڈیننسیز کو جاری کیا پرسو پہلے تو یہ آپ دیکھ لیں تو پھر اس حکومت کو کس طرح کیا جواز بنتا ہے اس کی رہنے کا مولانا صاحب نے پندرہ لاکھ افراد کا ٹارگٹ دیا تھا لیکن میں خود بھی جیسے جلسے میں گئی ہوں پندرہ لاکھ افراد لگتے نہیں ہیں پندرہ بیس ہزاری بمشکن دکھائی دیئے ہیں دیکھیں یہ تو دیکھنے کے والے کی آنکھ پہ منصر ہے اور آسپیکٹ ہے ہم نے تو جہاں دیکھا ہے تو کیمرے کی آنکھ اس کو کور نہیں کر سکی لاکھوں میں ہے ہم نے خود میلین مارچ کیے ہیں اور یہ اس کا ایک تسلسل ہے اگزیکٹ فگر تو اگر آپ کہیں گی تو میں بھی آپ کو مختلف ہمارے پاس جو ہیں جو اگزیکٹ فگر ہے جو یہ گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے یہ دو لاکھ کے قریب کا بتایا گیا ہے کہ اس میں دو لاکھ افراد آتے ہیں لیکن آپ دیکھنے کے قریبی جتنے بھی شہرائے تھے وہ بالکل حد نظر حد نگاہ تک وہ پورا فل ہو چکا ہے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہزاروں میں ہے یہ دیفینٹلی لاکھوں میں ہے ہم نے پندرہ کا کہا تھا پندرہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں اس بیس پہ ہم نے کہا تھا اب پندرہ لاکھ کیوں نہیں ہے آپ ذلعی لحاظ سے دیکھیں جتنے بھی ٹرانسپورٹرز تھے انہوں نے پوری کوشش کیے کہ کسی طریقے سے بھی ہمارے یہ جو کارکن ہیں ہمارے نمائندے ہیں وہ نہیں پہن سکے یعنی انہوں نے ہرڈلز کریئیٹ کیے ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹ کو روکا ہے جگہ جگہ سیکیورٹی پھر ایلرٹ پھر تھریٹ ایلرٹ ایون ہمارے قائدین کے لیے ایک تریٹ ایلرٹ جاری کی ہے تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ پھر بھی کس طرح منظم ڈسیپلنڈ ہمارے ورکرز جو ہیں یہاں تک پہنچے ہیں اور جو ہمارے معاہدے تھے پہلے سے ذلعی لحاظ سے اور پھر ابھی موجودہ اسلام آباد میں ہم اس پہ کار بند ہیں جو ورکرز جس کا بتا رہے ہیں جیسے مولانا صاحب کا صبح بھی بیان ملہم ان کا آیا ہے کہ جو لوگ رہے گئیں کسی وجہ سے تو وہ لوگ یہاں پہنچیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جہاں پہنچ پائیں گے یا حکومت نے ہرڈلز اور زیادہ سخت کر دیئے ہیں لیکن حکومت کی رہی ہے کہ ہم نے کہیں کنٹینر نہیں لگایا اب حکومت تو باقی بھی انہوں نے بہت کچھ کہا ہے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں حکومت تو کہتی ہے ہم نے پیمرہ پہ پابندی نہیں لگائی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نیٹ بند نہیں کیا حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کی ہے جبکہ ہماری سیکیورٹی پہ کوئیسچن مار کیا یہ عدالت میں گئے ہیں ہمارے ہی کارکنوں کو انہوں نے پابند سلاسل کیا ہے ہمارے ہی کارکنوں کو انہوں نے غیر ملکی شہری قرار دیا ہے ہمارے ہی انصار الاسلام پہ انہوں نے عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آیا لیکن الحمدللہ چار پانچ دنوں سے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ آ رہی ہے وہ ہمارے حق میں آ رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے یہ احتجاج کرنا ہے یہ ہمارا آئینی حق ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں ہماری پارٹی جو ہے ایک ڈسپلنٹ پارٹی ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں چاہے گی کہ ہمارے کارکن جو ہے وہ انتشار پہلائیں یا انتشار کی طرف جائیں یا ہم کوئی غیر قانونی کام کریں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری آواز کو اس طرف پہنچایا نہیں جاتا رکاوٹ ہی کھڑی کر دے یہ جو شکر ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا اور کچھ چینلز جس کا میں سپیشلی شکریہ بھی ادا کروں گی اور ہمارے میلین مارچ میں بھی ہم نے بار بار کہا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی کوشش دی باوجود کے پابندیاں ان پہ ہے ان کو پابند کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہماری کوریج کی ہے اور ہمارے آواز کو کسی حد تک پہنچایا ہے بریک کا ٹائم ہوئے بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک سٹے وید اس ویلکم بیک ہمارے صاحب مہمان ہے شہدہ اقتلی علی صاحبہ میرم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھرنوں سے حکومتے گرانا کیا اچھی روایت ہے دیکھیں ہم نے یہ جو میلین مار شروع کیا یہ ہماری ایک تحریک ہے اور آپ کو یاد ہوگا آپ تاریخ کا مطالبہ بھی کیا ہوگا آپ نے کہ کبھی بھی کوئی تحریک جب شروع ہوتی ہے تو وہ بے اثر نہیں ہوتی وہ اپنا اثر چھوڑ کے جاتی ہے یہ ہماری ایک تحریک ہے یہ ایک دن دو دن کی نہیں ہے اور اسی جو غیر جمہوری قوتیں جو آج کل یہاں پہ ہے ہم اس کے خلاف ہماری آواز ہے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت کو استحکام بخشیں سیاست ہے تو سیاست صحیح طریقے سے کرنے دی جائے ہم یہ درنہ جو ہے ہمارے مختلف پلانت ہیں کبھی ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم درنہ کریں گے یہاں پہ آکے لیکن حکومت مجبور کر رہی ہے ہمیں درنے دینے پہ اور اس طرح کی اگر ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا مارچ ہے تحریک کا حصہ ہے ادر وائز ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم مہینوں سالوں لوگوں کو بھی پریشان کریں اور عوام کو بھی لیکن ہمارے کارکن بڑے پوراظم ہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آپ کیا سمجھتے ہیں ہکومت کے لیے کتنی پریشانی بڑی ہے حکومت کی بوکلاہٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چینل پہ جو ہے وہ بجائے یہ کہ ان کے ترجمان اپنی کارکردگی بتائے کہ حکومت کر کیا رہی ہے وہ اپوزیشن پہ ان کی نظریں ہیں اور وہ غلط اور ڈس انفارمیشن میں کہوں گی کہ جو پہلائی جا رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو یہی ان کی بوکلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی جب جاتے ہیں ایک ایونٹ میں ہیں ان کی ساری تقریر جو ہے وہی رٹی رٹائی ہماری اپوزیشن کے خلاف ہوتی ہیں تو ان کی انکومپیٹنسی ہے کیونکہ انہوں نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے کہ وہ شو کرے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس نااہلی کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ رخصت فرما لیں جس طرح کل جلسے مولانا صاحب نے خطاب کیا ہے اپنے کارکونوں سے وہ کئی دی چوک کی آواز سنائی دی ہمیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر مولانا صاحب اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تصادم نہیں پیدا ہوگا اس سے دیکھیں مولانا صاحب کا جو ہمارا پہلا یہاں پہ معاہدہ ہوا انتظامیہ کے ساتھ ہوا حکومتی ٹیم کے ساتھ کئی مذاکرات ہوئے لیکن اس میں یہ شامل نہیں ہے یہ ہمارا انتظامیہ کے ساتھ ہے اب وہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ حکومت کتنی لچک دکھاتی ہے ہمارے تو وہی مطالبے ہیں اگر پورے ہوں گے تو ہم یہی سے اٹھ جائیں گے اگر آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا حکومت نے کوشش کی ہے رہبر کمیٹی سے ملاقات کی حکومت کر رہی ہے کوششوں میں لگی ہوئے ٹھیک ہے جے یو آئی نے انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ بھی کیا تھا پیشاور مور پر بیٹھنے کی بات بھی یہ تھی وہی بات جو بھی پیچھے میں نے پیشن میں کیا کہ ڈی چوک جو ہے اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے اور کل جیسے مولانا صاحب خطاب کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں میں سن رہا ہوں آپ لوگ ڈی چوک کی بات کریں مطلب اپنے وہ کارکونوں کی آواز تھی بلکل لیکن ہو سکتا ہے کل کل کارکون آگے بڑھیں اور مولانا صاحب یہ بھی بول دیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے مولانا صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ میرا ارادہ یہی تک ہے لیکن جب کارکون کہیں گے ان کی آواز پھر سنائی نہیں ٹھیک ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزادی مار جو ہے اس کی اس کے شروع ہونے سے پہلے ہی دھرنے کی جو ہے وہ مخالفت کرتی رہی ہے دونوں جمعتیں آپ نہیں سمجھتی گزشتہ رو جیسے مولانا صاحب نے دو دن دھرنے کا اعلان کیا تھا تو ان کے ساتھ کنٹینر پر بیڑاول بٹو ایسان اقبال یہ ساتھ ہی کھڑے تھے خواجہ صاحب بھی کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی آن بورڈ ہو گئی ہے بلکل کل انہوں نے جہاں تقریر کی ہیں کنٹینر سے پورے مجمع کے سامنے اس کے بعد اے پی سی ہوئی ہے باقاعدہ اس کے بعد پریس کانفرنس میں یہ مارچ ہو رہا تھا جس طرح سے ایکسپیکٹ آ رہے تھے کہ پنجاب جو نون لیگ کا گھر ہے وہاں پہ دکھائی نہیں دی ہمیں اہم رہنما ہم نے دکھا ہے بلکل حقیقت ہے لیکن آپ دیکھیں کہ شروع سے ہمارا مارچ لیکن وہ پابند نہیں تھے اس مارچ کو لے کے ہم چلے ہیں ہماری پارٹی اس میں پیش ہے باقیوں نے ہمارے ساتھ مورل سپورٹ کا بلکل اوپن لی کہا تھا انہوں نے میزبانی بھی کی ہے کافی انہوں نے فیسیلیٹیشن کی ہے پیپلز پارٹی نے سندھ کے حوالے سے نون لیک نے پنجاب کے حوالے سے جگہ جگہ پہ خطابات بھی ہوئے ہیں اب یہ سٹرنٹ اس وقت ان کا میٹر نہیں کرتا چاہے ایک ریپریزنٹیٹیو ہو دو ہو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ ان کی آواز ہمارے ساتھ شامل ہیں الحمدللہ ہمارے اپنے کارکن بھی کافی تعداد میں تھے چونکہ ٹوٹل پروگرام اگر آپ دیکھیں شروع سے مولانا فضل الرحمن صاحب نے ستائیس اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ یوم کشمیر کے یوم سیاہ کے حوالے سے کشمیر کے ساتھ یک جہتی کے حوالے سے اس تاریخ کا اعلان کیا تھا اس وقت بھی باقی پارٹیاں جو ہے تھوڑا سا اس کو آگے لے جانے کی بات کر رہے تھے لیکن چونکہ ہمارے کارکن تیار تھی ہمارا پروگرام تھا ہماری تیاری تھی تو ہم نے ان کو یہی تاریخ پہ متفق کیا اس کے باوجود ہی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہمارے ساتھ ہم آواز ہیں تو میں سمجھتی ہوں ان افواہوں میں کوئی دم نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ملکہ نون لیک اور پیپلز پارٹی انہوں کو دھرنے پہ کوئی اترازات نہیں ہے فی الحال تو نہیں ہے ہمارے ساتھ کل جو اپی سی ہوئی ہے وہ ہم آواز ہیں یہ جو مذاہرات حکومت سے ہے جی ای آئی کا وہ کرنا چاہتی ہے اگر حکومت کرنا چاہے تو ہوں گے مذاہرات مذاہرات کے لیے رہبر کمیٹی بنی ہے اور دن میں دو نہیں بلکہ تین تین مرتبہ بھی ان کے میٹنگز ہوتی رہی ہیں لیکن ظاہر ہے جو ہمارے مطالبات ہیں وہ آئیں گے ہمیں منوائیں گے اس کے نکات اور شرائط کیا ہوں گی سب سے پہلا تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر کی ریزگنیشن ہمیں چاہیے ہماری اس کی الیکشن میں جو ریگنگ ہوئے ہیں ہم اس کی خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے دوسری طرف یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم اداروں کے پاس نہیں گئے اور ہم ڈائریکٹ ریزگنیشن پہ آگئے تو میں وہ بھی تھوڑا بتانا چاہتی ہوں کہ اداروں کے پاس ہم تب جاتے الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ سپیشلی کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایک یا دو حلقے میں یہ تو اورال تمام اپوزیشن اور اگر تمام اپوزیشن کا ووٹ بینک آپ نوٹ کر لیں کاؤنٹ کر لیں تو وہ زیادہ ہے اس کمپیرڈ ٹو دا حکومت وقت اور ان کے الائی جتنے بھی ہیں ان سب کا ملائے تو ہمارا پلڑا باری ہے لیکن پھر بھی یہ صورتحال کیوں سامنے آئی ہے یہ اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا وجود میں آنا اس کے بعد ہمارا وہاں پہ جانا ہمارے ڈیو فورسٹ سے ہم نے وہاں پہ اپنا یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ آپ اس میں کمیٹی بنوالیں تاکہ سامنے آ جائیں ساری صورتحال جو الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنی لیکن چودہ مہینے میں آج تک ایک بیس سیشن اس کمیٹی کا کال نہیں کیا کیوں؟ پھر ہم کدھر جائیں؟ ہمارے پاس تو یہی راستہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں ان کے چار حلکے تھے ایک سو چبیس دن کا در نہ دیا ڈی چوک میں جو انہوں نے حشر کیا جس طرح انہوں نے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا نیشنل انسٹیٹوشنز پہ انہوں نے چھڑھائی کی ہمارا پورا سسٹم ہی آپ نے چوری کر دیا اور ہم اس ڈاکے اور چوری کے خلاف نہیں نکلیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ایکاؤنٹیبلیٹی یہ کہتے ہیں ایکاؤنٹیبلیٹی ہاں میں ان کی کریں گے لیکن اس وقت پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہیں مولانا صاحب نے یہی کہا تھا کہ عمران خان کے جو مطالبات ہیں وہ ناجائز ہیں تو آج جائز کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اس لیے ناجائز ہیں کہ وہ صرف عمران خان کا دعویٰ تھا وہ عمران خان جو ہے وہ اپنی آواز تھی اب ہم سم وہ تفق ہیں تمام پارٹیاں اس وقت بھی جوائنٹ سیشن میں تمام پارٹیاں ایک طرف تھی اور ایک عمران خان الگ ایک سائٹ پہ تھا اب تمام پارٹیاں ایک سائٹ پہ ہیں اور دوسری سائٹ پہ ایک عمران خان ہے تو پھر آپ معازنہ کریں کہ آپ نے جمہور کس سائٹ پہ ہے آپ نے جمہوریت کی آواز سن رہی ہے یا رول آف من کی طرف جائیں گے تو میرم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت مذاکرات کے لیے کتنی سنجیدہ ہے؟ اب تک تو کوئی سنجیدہ نہیں تھی کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا اب جب سے ہم نے ان کو آلٹی میٹم دیا ہے دو دنوں کا اب تھوڑا وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے کوئی سنجیدگی نہیں تھی اگر پرائم منسٹر مصطفی نہیں ہوتے تو آزادی مارچ اپنے ساتھ کیا لے کر واپے زائے گی؟ ظاہر ہے جو اتنی بڑی تحریک لے کے ہم آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مطالبے ہم پوری کروا کے جائیں گے تو یہ دھرنا لمبا ہوگا؟ ایٹ ڈیپینڈز لینٹ آف دی سرویس جو اس کے اٹنیور ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک حکومت جو ہے وہ لچک دکھاتی ہے میرم بریک کا ٹائم گوا ہے بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک میرم مولانا صاحب اگر ڈی چوک جاتے ہیں تو کیا باقی جو اپوزیشن جماتے ہیں وہ ان کی حمایت کریں گی؟ دیکھیں ابھی تک تو سب متفقہ طور پر چل رہے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے یہ تو ہر گھنٹے پر منصر ہیں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں مشاورت بھی ہو رہی ہیں آنے والا وقت تھی پھر اس کا بتا سکتا ہے جو نولی کی سنسریٹی کتنی ہے اس کے ساتھ یہ آزادی مارچ اور مولانا صاحب کے ساتھ ان کے کارکنان کی تعداد جو ہے وہ اتنی کم نظر کیوں آ رہی ہے ہمیں؟ لیکن میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ اس میں سب سے مین کردار جو ہے وہ ہمارا ہے اس لئے ہمارے کارکن بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں باقی وہ ہمارے ساتھ اس ایجنڈے پر متفق ہیں کارکن ان کے جتنے بھی ہیں لیکن جب مین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ ہے ہم آواز ہیں تو اس کا جواز نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی تعداد کتنی ہو لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے ہم محسوس کرتے ہیں تو دیفینٹلی وہ بھی تیار ہیں آنے کو ان کا بھی اسی طرح جوش اور جذوہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ آنے کی وجہ کیا ہے ابھی جو آپ کے ساتھ ان کے کارکنان نہیں آئے کیونکہ تعدے نظر اگر دیکھیں تو آپ کے ہی کارکنان میں نظر آ رہے ہیں ہر جگہ ہم خود دیکھ کے آئے ہیں لیکن ہم نے کہیں بھی پیپلز پارٹی اور نون لی کے کارکنان نہیں دیکھیں دیکھیں وہ اس وقت موجود تھے جب ان کی لیڈرشپ آئی تھی جو مین ہمارا پہلے دن آپ نے دیکھا تھا مارچ میں اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ پہلے دن ہمارا آنا ہوگا اسی طرح اس کے مطابق ان کے بھی کافی سٹرنٹ آئی تھی لیکن چونکہ اب ہمارا مین کام ہو رہا ہے تو اس لیے آپ کو نہیں نظر آ رہا لیکن جب ضرورت ہوگی تو مجھے آپ امید رکھے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ وہ آئیں گے ایک کال پہ آئیں گے بلکل وہ تیار ہے اسے کوئی بات نہیں میرے مولانا صاحب نے جیسے کہا ہے اگر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب مصطفی نہیں ہوتے تو افرہ تفری ہوگی کیا مولانا صاحب خون خرابہ چاہتے ہیں نہیں ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے حکومت وقت پہ بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی آتی ہے وہ حکومت کا کام ہے کہ امن و آمان کو قائم رکھیں تو وہ ایسے فیصلے پہ نہ فرم رہیں کہ جس سے کہ انتشار پہلے اس سے پہلے ہی یہ کچھ سوچ لیں اور تمام لوگوں کو اس میں تکلیف سے بچائیں میرم آزادی مارچ کی جو منزل ہے وہ ڈی چوک ہے یا اس سے آگے بھی دیکھیں میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہم اس نظام کی شفافیت کے لیے نکلے ہیں اگر ہم یہاں سے اس کی شفافیت پہ کچھ ہمیں سیکیورٹی یا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں زمانت دیتے ہیں اس حوالے سے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری کامیابی ہے ملہب ڈی چوک سے آگے بھی جا سکتے ہیں آپ لوگ اگر مطالبات نہ مانے گے تو وہ تو آپ دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ جس معایدے پہ ہم پہلے سے سگنیٹری تھے ہیں ہم نے کوئی خلاف ورزی آج تک نہیں کی لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں کہ دوسرا فریق کے ساتھ تک جاتا ہے تو پھر ہم بھی باؤنڈ نہیں ہوں گے خدا نہ خواستہ اگر کوئی نا خوشگوار حالات بن جاتے ہیں تو ذمہ دار پھر کون ہوگا سائرہ ذمہ دار حکومت ہے کب سے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی ٹولز تھے ہمارے شفافیت کے حوالے سے کہ آپ اس کو کرنے دیں اس پہ عمل درامت ہو امپلیمنٹیشن ہو حکومت تو سوائے الزام در الزام اور انتقامی کا روایو کی کچھ نہیں کیا نہ انہوں نے کوئی ڈیلیور کیا تو اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے سوا اگر جمہوری نظام ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں تو ڈی میریٹ جو ہے وہ مولانا صاحب کے سر نہیں ہوگا نہیں ہم فریق ہیں حکومت کے تو جتنا برڈن ہم پہ آئے گا اس سے زیادہ حکومت پہ آئے گا تو غیر جمہوری اقدام ہوگا نا کسی حکومت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر جمہوری حکومت غیر طریقے سے آئی ہے اس لئے ادارے اپنے حدود میں رکھ کے رہ کے اپنے کام جو ہیں وہ کریں تو پھر کوئی سوال ہی پیدا نہیں تائر القادری صاحب نے بھی دھرنے دیئے پھر وہ سیاست سے کنارہ کش ہو کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اسی طرح مولانا صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں آپ نہیں تائر القادری اور مولانا صاحب کا تو موازنہ کسی صورت بھی صحیح ججمنٹ نہیں ہے وہ تو وہ مثال ہے کہ آ جاتے ہیں جس طرح باقی بھی موسم کے حوالے سے آتے رہتے ہیں موسمی آپ خود سمجھتے ہیں سیاست میں لیکن اس طرح اور بھی اگزامپلز آپ نے دیکھی ہیں کافی لوگ جو یہاں پہ آ گئے تھے اور ملک کا بیڑا غر کر کے واپس چلے گئے ہیں کوٹ کیسز بھی ہیں ان پہ کوئی ہاتھ ڈالنے والا بھی نہیں ہے تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں اس نظام کو کون ٹھیک کرے گا پھر آپ نے اکاؤنٹی بیلیٹی کرنی ہے تو آپ اے بی سی یہ نہ دیکھیں کہ اے کون ہے بی کون ہے سی کون ہے آپ صرف اپوزیشن کی اکاؤنٹی بیلیٹی کر رہے ہیں پہلے آپ کے پاس کتنی اگزامپلز پڑی ہوئے کوٹ کیسز ہیں ان کو آپ کیوں ریلیف دے رہے ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں پھر میں کس طرح اس نظام پہ question mark نہ کروں کس طرح میں کہوں کہ یہ بالکل صحیح نظام ہے اور ہمیں حقوق دے سکیں گے یہ ہے حقوق کے ہمارے زامن نہیں ہے میرے مقدر کوٹوں کے ساتھ جو بھی جس نے بھی تصادم کیا تو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے تو کہیں مولانا صاحب کے ساتھ تو کچھ ایسا نہیں ہونے والا دیکھیں یہ تو آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں پریویلنگ سناریو میں کیا ہو رہا ہے اور تاریخ میں کیا ہوا ہے تو پھر آپ خود ہی اس کا فیصلہ کر لیں کہ کون صلاح مشورے سے کام کر رہے ہیں اور کون اپنی ذہن سے اپنی کاویشوں سے ایک true spirit میں عوام کا خیرخواہ جو ہے بن کے جا رہے ہیں تو آپ خود فیصلہ کریں کہ کون حق پہ ہے شہباز شریف صاحب ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں جی کل انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ بات کی ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ اب یہ دیکھیں اب تو انہوں نے یہ کہا ہوئے لیکن یہ تو اے پی سی ہو رہی ہے ابھی تک تو ہماری پارٹی کی طرف سے یہ ایسی بات یا متفقہ طور پر کوئی نہیں ہے انڈویجول تو آپ سمجھتے ہیں ہر پارٹی کا اپنا ایک سٹانس ہوتا ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ credit مولانا فضل الرحمان صاحب کو جاتا ہے کہ جو ایک زیرق اور مدلل سیاستدان ہے کہ جنہوں نے مختلف الخیال پارٹیز جو ہے جمع کی ہوئے سیکولر بھی ہے لبرل بھی ہے رائٹ ہینڈ بھی ہے اور لسانیت اور قومیت اب ایک نکتے پر متفق ہوئے ہیں کہ اس نظام کو جو ہے آپ فری اینڈ فیئر چلنے دے سیاست میں مداخلت سے اب باز رہیں میرم اپوزیشن کی اجتماعی اس طفوں سے حکومت چلی جائے گی بلکل بلکل چلی جاتی ہے جب ابھی بھی یہ جو کھڑی ہے چار ووٹوں کی سٹرنٹ پر کھڑی ہے ابھی بھی کمزور حکومت اسی لئے تو آرڈیننسز لے کے آ رہے ہیں اور الزام لگایا جا رہا ہے اپوزیشن پہ کہ اپوزیشن قانون سازی کرنے نہیں دے رہی ان کے پاس سٹرنٹ نہیں ہے جو بھی حکومت وقت ہو موجودہ نہیں جو بھی پچھلے تاریخ میں بھی گزری ہیں یا آنے والی وقت میں بھی ہوگی اسمبلیاں کا کام ہوتے ہیں عوام کو رفا کے لیے سب سے پہلے آنا تو جب آپ کے دستور کے خد و خال جو ہیں وہ عوام کے رفا کے لیے بلکل سیم ہوتے ہیں تو پھر یہاں پہ لابنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جو تمام پارٹیاں جو ہیں وہ یک زبان ہو کے ایک نکتے پہ متفق ہوتی ہیں پھر قانون سازی صحیح بنتی ہیں اور آپ کا آئین جو ہے وہ پھر جو ہے قانون بنتا ہے اور ایکٹ بنتا ہے لیکن اس حکومت نے تو بالکل گوارہ ہی نہیں کیا کہ اپوزیشن سے ہاتھ ملائیں کہاں یہ کہ وہ کوئی قانون ایسے لے کے آئیں کہ وہ پھر کسی کے فائدے کیلئے بھی ہو تو اس طرح جب سولو فلائٹ کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ رول آف لا نہیں ہے بلکہ رول آف من ہے اور یہ پھر کسی طرح بھی کانسٹیٹوشن میں بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور انتہائی کمزور حکومت ہے انتہائی ناہل ہے انکومپیٹنسی کے حد کر دی ہیں ان کے وزرانے بھی ان کی کیبینٹیں بھی اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب سے بھی پریکٹیکل سٹیپ انہوں نے اٹھائے ہیں ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسے کام میں کم سمجھتی ہوں کہ جو بھی تھوڑی سی بھی اکل اور سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ ہوگا وہ ان کو اس پہ کریڈٹ نہیں دے گا جو یہ کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے اکرا کے جستجو میں نکلنے والے بچوں کو جو یہاں پہ اساتیزہ کے ساتھ کیا جس طرح مسیحاؤں کے ساتھ کیا جس طرح کہ یہ باقی اداروں سے نوجوانوں کو نکال رہے ہیں بے روزگار کر رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یہ تو وہ بنیادی چیز ہیں جو کہ حکومت کو دیکھنی چاہیے اور انہوں نے پہلے سال میں ہی اپنے عوام کو پسنا شروع کر دیا میرم آنے والے وقت میں پاکستان کا فیوچر کیا دیکھ رہی ہیں کیا حالات دیکھ رہی ہیں کیا روخ مو دیکھیں جب جمہور کی آواز کوئی سنے اور صحیح ایک نظام ہوگا تو دیفینٹلی اس کے فیصلے بھی صحیح ہوں گے اور اس کے سمرات بھی عوام کو ملتے رہیں گے لیکن جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے کہ پولیسیز بھی باہر سے ہم پہ امپوس کی جائیں گی فیصلے بھی باہر سے ہم پہ لاغو کر دیے جائیں گے بینگ ای لیجسلیٹر میں قانونساز ادارے کی ایک رکن ہوں قانون بن جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا آرڈیننس آ رہے ہیں تو پھر میری کیا حیثیت ہے اس ادارے کی کیا حیثیت ہے آپ تو خود کم زور کر رہے ہیں اس ادارے کو تو ہمارے نیشنل انسٹیٹوشنز جب تک سٹرونگ نہیں ہوں گے ہمارے ملک کا اس کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں اور یہ چند ایک مائنٹ سیٹ کا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں ادھر وائز جو ہے متفقہ طور پر جب باقی فیصلے سامنے آتے ہیں تو پھر ان کا اثر ہی دوسرا ہوگا اوکے تینکیو سو مچ میرم آپ نے امرا حکیمتی ٹائم دیا ہمیں ہمارے ساتھ مہمان تھی جے یو آئی فے کی ایمینے شہدہ اختر علی صاحبہ اپنے ان کی باتیں سنی اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ پا مان موسیقی